ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو لیکیشہ فوڈ بلوک تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں راجستان کی فیمس ڈال ڈھوکلی اس کو راجستان میں اکثر سردیوں میں بنایا جاتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے ایک بار کھانے کے بعد انسان کبھی نہیں بولتا ہے تو ایک بار اس کو بنا کے جرور دیکھئے گا تو آج ہم اس کی ریسپی بتانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے چنے کی دال مونگ کی دال اڑت کی دال اور مسور کی دال لیں گے تو چاروں دال ہم تھوڑی تھوڑی لے لیں گے پھر اس کے بعد ہمیں ان دال کو اچھی طرح سے دھونا ہے اچھکل مارکٹ میں کیا پولیش والی دالیں بھی کافی آتی ہیں ان پر پاودر بھی لگا ہوتا ہے تو آپ کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے دبا کے ان کو اچھی طرح سے دھونا ہے اس کے بعد آٹے میں ہم کالی مرچ لیں گے ہلتی لیں گے نمک لیں گے اور تھوڑا جیرہ لیں گے تو یہ سب ہی آپ کو سوادونو سوا لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم گرم مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہنگ ڈالیں گے ہنگ سے کافی اچھا ٹیسٹ بیٹھ جاتا ہے اس میں پھر تھوڑا سا تیل ڈالیں گے موین دینے کے لیے اور اتنا کرنے کے بعد میں ہم تھوڑا سا جو کھانے کا سوڑا ہوتا ہے ہم اس کے اندر مکس کریں گے اس کے بعد آپ کو اس کو گون دنا ہے تو ایک بار آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو گون دیں تو تھوڑا سا ٹائٹ رکھئے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ رکھنا ہے بلکل سوفٹ نہیں گون دنا ہے اس کو تو آپ اچھی طرح سے اس کو پہلے گون لے تو ہم یہاں آٹے کو گون رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ کو دس منٹ کے لیے ڈھککے رکھنا ہے تاکہ جو آٹا ہے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا کوکر میں پانی لے کے جو چاروں ڈالیں لی تھی وہ کوکر میں ڈال رہے ہیں تو دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا آٹا بھی اب تھوڑا سا سوفٹ ہو چکا ہے اور پہلے بھی میں نے بتایا تھا اس کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھنا ہے اب ان آٹے کی ہم چھوٹے چھوٹے لوے کاٹ لیں گے تو ہمیں سب سے پہلے لوے کاٹ لینا ہے اور لوے کاٹ کے دیکھئے ہم نے گول گول اس کے لوے تیار کر رہے ہیں اور لوے تیار کرنے کے بعد میں آپ کو بلکل اس کی روٹیاں بنانی ہے تو ہم نے یہاں لوے تیار ہو گئے ہمارے اور لوے تیار کرنے کے بعد میں ہم جیسے روٹی بیلتے ہیں اسی طرح سے اس کو بیلنا ہے گول گول ہم بیل رہے ہیں اور بیلنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو دیکھئے لگ بک ہمارا یہ تیار ہو چکی ہے روٹی تو دیکھئے ہم جو کٹنگ کر رہے ہیں وہ بلکل ریکٹینگلر شیپ میں کریں گے تو ویسے آپ کٹنگ جس شیپ میں چاہے اس شیپ میں آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور جس سائز کے اندر آپ کو کٹنا ہے وہ سائز میں آپ کٹ سکتے ہم چھوٹے چھوٹے کٹ رہے ہیں تاکہ جو بچے بھی ہیں ان کے موں میں مطلب آسانی سے یہ جا سکے ہوں تو تو دیکھئے ایدھر ہم نے جب ڈال جو ہم نے اُبال رہے ہیں تو دیکھئے اس میں جھاگ جھاگ آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے یہ جو جھاگ آ رہا ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے اس کے بعد تھوڑی سی حلدی ڈال رہے ہیں اور حلدی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور پھر جو ہم نے جو بیل کے کاٹی تھی ڈھوک لی وہ کوکر میں ہمیں ڈالنی ہے تو اس طرح سے آپ کٹنگ کر لیں گے اور کٹنگ کسی بھی شیپ میں کر سکتے ہیں اور سائز آپ کے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو ایدھر دال اُبال رہی ہے تو دال میں یہ ڈھوک لیاں بنا کے کاٹ کے ڈال دی ہیں اب ہم ڈککن کو کوکر کا ڈککن کو اچھی طرح سے بند کر دیں گے تو دیکھئے یہ اُبال کے ہماری ڈوک لی تیار ہو چکی ہے اور ابھی ہم اس کا جو مسالہ ہے وہ تیار کریں گے تو کافی دکھنے میں بھی کافی اچھی لگ رہی ہیں تو ایدھر دیکھئے ہم نے ایک مٹھی لیسون لیں گے اور اس کا ہم تھوڑا سا پیسٹ کر لیں گے اس کے بعد تیل میں ہم تھوڑا سا جیرہ ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے جو لیسون کو تھوڑا سا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال رہے ہیں اس کے بعد آپ کو ادرک پیاج اور ہری مرچ یہ ڈال لیں ہیں تو دیکھئے پیاج آپ کو زیادہ لینا ہے پیاج آپ کو زیادہ لینا ہے ادھر ہم نے ٹاماتر تین چار ٹاماتر کو ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا تھوڑا سا تو ادھر ہم کڑائی میں ان سب کو ہلکی آنچ پہ سیکھنا ہے اور ادھر ہم نے جو ٹاماتر کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ہمیں لاسٹ میں ڈالنا ہے ٹاماتر کا پیسٹ ہمیشہ لاسٹ میں اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح پک سکے اگر آپ پہلے ٹاماتر کا پیسٹ ڈال دیں گے تو یہ جو مسالہ اچھی طرح سے نہیں پکے گا تو ٹاماتر اس کے بعد ہم نے ایک چمچ ہری لال مرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ دھنیا اور ایک چمچ حلدی تو دیکھئے یہ سب آپ کو جو مسالے ہیں نورمل مسالے ہیں جو اکثر ہم سبجی بنانے میں کام میں لیتے ہیں تو یہ سب ہی مسالے آپ کو سوادہ انہوں سوادھ ڈال لیں اور آپ کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا لگے یہ مسالہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو مسالہ اچھی طرح سے پھول جاتا ہے تو تھوڑ دیر کے لئے ہم ڈک رہے ہیں ادھر ہمارا یہ جو مسالہ ہے تیار ہو چکا ہے اب دیکھئے کتنا دکھنے میں بہت ہی شاندہ لگ رہا ہے مسالہ تو اب ہم جو ڈال ڈھوکلی ہے جو ہماری پکی ہے اس مسالے میں ڈالیں گے تو ہم نے اس مسالے میں یہ ساری ڈھوکلیاں ڈال رہے ہیں اور ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تو دیکھئے ہماری ساری ڈھوکلیاں جا چکی ہے کڑائی میں تو آپ کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں آپ تھوڑ دیر کے لئے ڈککن ڈککے رکھیں گے تاکہ جو مسالے کی جو گند ہے اور مسالے کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے ڈال ڈھوکلی کے اندر مکس ہو جائے تو پانچ سات میٹ کے لئے ہم اس پر ڈککن ڈککے رکھیں گے اب دیکھئے ہماری لگ بگ تیار ہو چکی ہے تو تھوڑا سا دھنیا بھی ڈالیں گے تو دھنیا سے بھی کافی یہ اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے دار ڈھوکلی کا اور ہم ایک چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے اس میں تو گرم مسالہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اکثر سردیوں میں جیسے میں نے بتایا تھا یہ بنائی جاتی ہے گرم مسالہ ڈالنے سے اگر آپ کے کوئی بھی سردی جو کام خاصی وغیر ہوں تو اس سے بھی کافی اچھی ریلیپ ملتی ہے تو ہماری ڈھوکلی تیار ہے تو آج کی یہ ریسیپی کیسے لگی پلیس کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا تو اس میں آپ تلی کا تیل ہی ڈالیے گا تو اس سے اچھا سواد ملتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لئے تینک